اسلام علیکم آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کانسٹیٹوشن کی ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے میں نے جو ہے نائنٹین ففٹی سکس کا کانسٹیٹوشن اور پھر نائنٹین سکسٹی ٹو کا اور اب میں نے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گا وہ نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن کیا تھا اور اس کے فیچرز کیا تھے تو اس بارے میں آج ہم اس کے مین فیچرز کو بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پہلا آئیکان پہ کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو مل جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے مین فیچرز کو اب نائنٹین سیونٹی تھری کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ وٹون نے لگایا تھا اور یہ چودہ آگست نائنٹین سیونٹی تھری کو انفورس ہوگا ٹھیک ہے چودہ آگست انیس سو تیادر کو اس کو انفورس کر دیا گیا ابھی اس کے مین فیچرز کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں کیا کیا ضروری چیزیں ہیں کیونکہ پورا کانسٹیٹوشن تو کبھی بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا وہ ٹائم ریکوائیڈ ہے اس کے لئے تو ہم اس کے مین مین فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو اس کا فیچر ہے وہ ہے ریٹن کانسٹیٹوشن کہ جو نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے یہ ان ریٹن فارم میں نہیں ہے جیسے یوکے کا ہے بلکہ یہ ریٹن فارم میں ہے یا ریٹن ون ہے اور اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ ٹوٹل آرٹیکلز ہیں ٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں ٹوٹل آرٹیکلز اس کے کتنے ہیں ٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں جس میں پاورز ڈیفائنڈ ہیں سینٹر کی پاور کیا ہے پرووینس کی پاور کیا ہے ہر ایک جو ہے ہر ایک چیز کی پاور کلیرلی مینچن کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کانسٹیٹوشن میں ٹو ایٹی آرٹیکل کے بعد جو ہیں نیکس جو مین پوائنٹ آتا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یہ بائی کیمرل لیجسلیچر تھی اس سے پہلے جتنے بھی کانسٹیٹویشن آئے ہیں وہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھے مطلب کہ ان میں جس ایک ہاؤس ہوتا تھا جس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے جیسا کہ 1956 کے کانسٹیٹویشن میں بھی ایک ہاؤس تھا جس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے اور 1962 کے بھی کانسٹیٹویشن میں ایک ہاؤس تھا لیکن 1973 کا جو کانسٹیٹویشن ہے اس میں ٹو ہاؤس تھے کیونکہ یہ implemented ہے جیسے آج کا لگا ہوئے ہیں جو اپر ہاؤس ہے اس کا نام سینٹ تھا سینٹ کو کیا کہا جاتا ہے اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کیا تھا اس کا لوہر ہاؤس ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی اس کا لوہر ہاؤس ہے جو سینٹ میں لوگ آتے ہیں وہ انڈریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انڈریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں لوگ ڈریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ہاؤس تھے اس کی ممبرشپ تمام صبحوں کے لیے ایکول تھی ٹھیک ہے ابھی currently اس کے 104 ممبرز ہیں ٹھیک ہے اس میں تمام صبحوں کو ایکول ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے چار سیٹے جو ہے مائنہ روٹی کے لیے ہیں ہر ایک صبح کو ایک ایک سیٹ دی جاتی ہے مائنہ روٹی کے لیے اس کے لئے باقی تمام صبحوں کی سوری یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے سینٹ کے سینٹ میں جو ہے سب کو ایکول ریپریزنٹیشن ہے اور ٹوٹل سینٹ کے ممبر ایک سو چار ہیں اور جو سو ہیں وہ پچیس پچیس سب کو ایکولی دی جاتے ہیں اور چار مائنہ روٹی ہیں نیشنل اسملی جو ہے یہ پاپولیشن بیسٹ ہے جس سوپے کی پاپولیشن زیادہ ہے اس کی زیادہ سیٹیں ہیں جس کی کام ہیں تو اس کو کام سیٹیں ملتی ہیں تو 1973 کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ کیا ہے بائیکیمرل لیجسلیچر ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یا فیڈرل ان نیچر ہے پچھلے کانسٹیٹوشن کی طرح 1962 کی کانسٹیٹوشن کی طرح جو کہ یونٹری جو کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پر بیس کرتا ہے لیکن اس میں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی 1962 کے بھی کانسٹیٹوشن میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ دی گئی اور 1956 کے بھی کانسٹیٹوشن میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی تو انہی دو کی طرح اس کانسٹیٹوشن میں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی فرق اتنا ہے کہ جو 1962 کا کانسٹیٹوشن تھا اس میں وان لسٹ تھی ٹھیک ہے جو فیڈرل لسٹ جس کو ہم نے کہا تھا نائنٹین فیفٹی سکس کے کانسٹوشن میں تین لسٹیں دی گئیں جس میں ایک لسٹ اس میں فیڈرل لسٹ تھی بس وہی ایک لسٹ تھی باقی ساری پاور صبحوں کو دے دی گئیں اور فیڈرل لسٹ میں وہی آئٹم تھے جس میں فیڈرل لیجسلیٹ کر سکتی ہے اس میں تین لسٹیں تھی اور جو نائنٹین سیونٹی ٹو تھری کا کانسٹوشن ہے یہ ٹو لسٹ تھی اس میں ایک لسٹ جو تھی وہ تھی فیڈرل لسٹ جس پس فیڈرل لیجسلیٹ کر سکتے ہیں صرف اور دوسری تھی کانکرنٹ لسٹ جس میں فیڈرل اور پروونسز مل کے کام کرتے ہیں تو یہ دو لسٹیں دی گئیں اس کے علاوہ جو ریزو جری پاورز تھی وہ ساری کی ساری پروونسز کو یا یونٹس کو دے دی گئیں تو اس میں جو ہے یہ فیڈرل فارم آف گورمنٹ دیا گیا جس میں پاور ڈیوائیڈ کی گئی صوبوں میں اور سینٹر میں اور دو لسٹیں دے دی گئیں ایک کا نام فیڈرل لسٹ دوسری کا نام کانکرنٹ لسٹ اور باقی پاور جو تھی وہ صوبوں کو دے دی گئیں کانکرنٹ لسٹ وہ والی لسٹ ہے جس میں فیڈرل سینٹر اور پروونسز مل کے لیجسلیٹ کرتے ہیں چوتھی بات پہ آتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ تھا ٹھیک ہے پچھلے کانسٹوشن سے یہاں پر ڈیفرنس ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ تھا ٹھیک ہے جس میں پریزیڈنٹ جو ہے جو ہے جس میں پریزیڈنٹ سپریم پاور تھی اور لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ اور اس کی جو اگزیکٹیو تھی وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دے نہیں تھی لیکن یہ پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ تھا جس میں اگزیکٹیو پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ وہ فارم آف گورمنٹ ہوتی جس میں اگزیکٹیو لجسلیچر آپ اس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو تھا وہ ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ریل ہیڈ ہوتا ہے وہ پی ایم ہوتا ہے جبکہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں جیسا کہ نائنٹین سیسٹی ٹو کا کانسٹویشن تھا اس میں ہیڈ جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے جس کے پاس ریل پاور ہوتی ہیں تو یہاں پر پرائم منسٹر ہیڈ ہوتا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ریال پاور ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اس فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا اور یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ ساری اپوائنمنٹس کرتا تھا ٹھیک ہے پرائم منسٹر ریال اتھارٹی تھی کنٹری کے اندر اور پریزیڈنٹ صرف ٹیٹولر ہیڈ تھا پرائم منسٹر جو ہے چیفہ فارمی سٹاف کو بھی اپوائنٹ کرتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو پراسیس ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کرتا تھا اسی طرح اپنے کیبیننڈ منسٹر بھی جو ہے پریزیڈ پرائم منسٹر خود اپوائنٹ کرتا تھا ڈریکلی ٹھیک ہے اور ان کو ریمو بھی خود کر سکتا تھا اس کے علاوہ جو ہے گوئنرز کو بھی یہ اپوائنٹ کرتا تھا ٹھیک ہے تو ویسٹ پاور پرائم منسٹر کو دے دی گئیں ٹھیک ہے اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت اور پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ جو تھا جو 1962 کے کانسٹریشن میں فل پاور میں تھا اس کو بالکل ایک ٹیٹولر ہیڈ بنا دیا کیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں فنڈامنٹر رائٹس کی طرف ابھی آپ کو میں نے پچھلے کانسٹریشن میں بتایا تھا کہ فنڈامنٹر رائٹس نائنٹین ففٹی ٹو کے نائنٹین سکٹی ٹو کے کانسٹریشن میں فنڈامنٹر رائٹس کی کوئی لسٹ نہیں دی گئی ٹھیک ہے اس کی کوئی بھی لسٹ نہیں دی گئی اور فنڈامنٹر جبکہ نائنٹین ففٹی سکٹریشن میں فل ایک لسٹ دی گئی تھی تو اسی طرح نائنٹین سکٹری کے کانسٹریشن میں بھی کافی زیادہ ایک کافی زیادہ فنڈامنٹر رائٹس تھی جن میں فریڈم آف سپیچ تھے فریڈم آف ایکسپریشن تھی اور پورے کافی زیادہ ایک آرٹیکل ہیں جو ایک لسٹ پوری دی گئی ہے رائٹس کی تو وہ نائنٹین سکٹری کے کانسٹریشن میں پریزنٹ ہیں جبکہ نائنٹین سکٹی ٹو کے کانسٹریشن میں یہ والی لسٹ ایپسنٹ تھی اور نائنٹین ففٹی سکس کے کانسٹریشن میں بھی یہ لسٹ پریزنٹ تھی اور نائنٹین سکٹری کے کانسٹریشن میں بھی یہ لسٹ موجود تھی ٹھیک ہے نیکس چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سوبک پروینس کی طرف سیٹ اپ آتے ہیں پروینشل سیٹ اپ کی طرف پروانشل سیٹ اپ میں جو تھا پروانشل سیٹ اپ میں چیف منسٹر ریال اثارٹی تھی سی ایم ریال اثارٹی تھی اور اس کے علاوہ جو گورنر تھا ریال اثارٹی جو تھا وہ سی ایم تھا جبکہ جو گورنر تھا گورنر وہ ٹیٹولار ہیڈ تھا مطلب جو سسٹم سینٹر میں تھا اسی کے مطابق جیسے سینٹر میں پریزیڈنٹ ٹیٹولر ہیڈ تھا تو پروبینسز میں گورنر ٹیٹولر ہیڈ تھا سینٹر میں پرائم منسٹر ریال ہیڈ تھا تو صبحوں میں چیف منسٹر ریال ہیڈ ہے جیسے آج کل ہوتا ہے تو صبحوں یہ اپنے کیبیننٹ بھی چنتا ہے یہی سمجھے کہ سی ایم صبح کا پرائم منسٹر ہے اور گورنر صبح کا پریزیڈنٹ ہے تو جو کام سینٹر میں جو ہے پرائم منسٹر کرتے ہیں تو پروبینس میں جو ہے سی ایم کرتا ہے یہ اپنی کیبینٹ بھی چونتا ہے اپنے ان پر ریمو بھی کرتا ہے باقی آرڈرز بھی یہی ایشو کرتا ہے تو یہی سمجھ لیں کہ صوبے کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سی ایم ہے اور گورنر جو ہے صوبے کا پریزیڈنٹ ہے آگے ہم چلتے ہیں ساتھوں سٹپ کے نیکسٹ کیا ہوئے ساتھوں یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف یوڈیشری تھی یہ تمام کے تمام کانسٹویشن میں دے گی ہے ٹھیک ہے انڈیپینڈنس آف یوڈیشری جس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ہے اپوائنٹس میں نو پولیٹیکل اپوائنٹس ٹھیک ہے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹس نہیں ہوں گی بلکہ میریٹ بیسٹ اپوائنٹس ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کا ٹین اور فکس ہوگا فکس ٹین اور ہوگا ٹھیک ہے ان کو ریموو آر بیٹریلی ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا ویڈاوڈ سپیشل پروسیجر ٹھیک ہے تو ان کا فکس ٹین اور ہوگا ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا اور ان کی ریٹائرمنٹ ایج رکھی گی ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ ایج ہے ان کی جیسے سفٹی فائف ہے سپریم کورڈ کے جج کی تو اس طرح جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لاسیز میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کانسٹویشن میں اسلامی پرووینز کیا تھی ٹھیک ہے ابھی نائنٹین فیفٹی سکس کے کانسٹویشن میں فلی اسلامی پرووینز دی گئی نائنٹین سیٹی ٹو کے کانسٹویشن میں کچھ اتنی خاص نہیں تھی ابھی اس میں پرووینز یہ تھی کہ اسلامی ہیڈ آف سٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر دونوں کے لیے جو ہے مسلم زونہ ضروری ہے یعنی دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ان دونوں میں سے کسی پرووینز پر پوائنٹ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے پہلی تو اسلامی پرووینز میں یہ آگیا دوسری بات کانٹری کا نعم کیا رکھا گیا اسلامی کے ریپبلک آف پاکستان ٹھیک ہے اسلامی کے ریپبلک آف پاکستان مین اس میں اسلامی کا بھی وارڈ آگیا اور تیسری جو امپورٹن بات کی گئی اس میں وہ یہ تھی کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی ایک کانسل بنائی جائے گی ٹھیک ہے اس کانسل کا کام کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ملک کے اندر لاؤز ہیں ان کو اسلامی ڈانچے کے یا اسلامی فریم وار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے اور جب بھی کوئی لا پاس ہو رہا ہوگا تو وہ اس کے اوپر ایڈوائز کر سکتی ہے کہ یہ لا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے تو یہ تین کام ایک تو ہیڈ آف سٹیٹ اور پی ایم دونوں مسلمان ہونا لازمی ہے کانٹری کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا اور نیکسٹ لاسٹ میں جو تھا وہ یہ کیا گیا کہ جو بارہ مارچ انیس سو انہنچاس کو نینٹین فورٹی بارہ مارچ انیس سو ابجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی تھی اس کو کانسٹیٹوشن کا پارٹ بنا دیا گیا کیونکہ ابجیکٹیو ریزولوشن میں پیرلی اسلامی کانسٹیٹوشن ہے تھا پہلا اسلامی کا پوری طرح سے اسلامی پروبینس تھی ابجیکٹیو ریزولوشن میں تو اس کو اسلامی ابجیکٹیو ریزولوشن کو پارٹ بنا دیا گیا کانسٹیٹوشن کا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کانسٹیٹوشن آف نینٹین سیونٹی تھری جس کی ہم نے ریٹن ون بائی کیمرو لیجس نیچر فیڈرل ان نیچر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ فنڈیمنٹر ریٹس پروینشل سیٹ اپ اور پھر انڈیپنڈنس آف جلوشری اور اسلامی پروبینس ڈسکس کی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ